بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ اورسیز پاکستانی کو کس طرح اس کی زمین سے محروم کیا گیا ہے اس حوالے سے انٹی کرپشن سرکل میں ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا ان کی اب ملزمان کی جانب سے جی آئی ٹی تشکیل دینے کے لیے انٹی کرپشن سرکل میں درخواست دی گئی ہے اور جی آئی ٹی اس کیس کے حوالے سے بن گئی ہے اب اس کی جو تفتیش ہے وہ جی آئی ٹی لہور میں ہوگی کیونکہ اس میں جو ایک ملزم ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لگنون کا جرنل سیکٹری بھی ہے اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس کیس کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس اورسیز پاکستانی نے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے انٹی کرپشن میں یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹی کرپشن کے جرنل ڈیریکٹر جرنل کو یہ درخواست دی گئی ہے اور اس میں جو سائل ہے جو درخواست گزار ہے اس کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ سائل نصار احمد افضل ولد فلان اورسیز پاکستانی اور اسلام آباد کا رہائشی ہے یہ ہے کہ سائل نے بزریا علماسہ باسی اور ہلکہ پٹواری محمد اشرف موزہ بنجیال تحصیل و زلہ راولپنڈی کے رہائشی محبوب ولد فلان ولد قوم جو بھی ہے بحق نصار احمد افضل رکبہ بقدر چالیس کنال چودہ مرلے بزریا انتقال نمبر دوزار آٹھ سو پچیس مورخہ انتیس اکتوبر دوزار تین کو خرید کی اس طرح سکینہ بی بی دختر فلان فلان بحق نصار افضل رکبہ بقدر بیس کنال سات مرلے بزریا انتقال نمبر دوزار آٹھ سو تریسٹھ مورخہ انتیس اکتوبر دوزار تین کو خرید کی جو کہ علماسہ باسی اور اس وقت کے حلقہ پٹواری محمد اشرف جنہوں نے انتقال اندراج کے بعد دس لاکھ روپیہ بطور رشوت وصول کی اور پٹواری تحصیل دار سے دونوں انتقالات نمبر دوزار آٹھ سو پچیس دوزار آٹھ سو ترینسٹ بقاعدہ طور پر منظور و تصدیق ہوئے یہ کہ مورخہ چھے دسمبر دوزار چار کو جو رقبہ سائل کے نام خرید کیا گیا ان انتقالات پر محمد رمضان نے ڈی او آر صاحب کو درخواست دے کر نظر ثانی کروا کر منسوق کروا دیا اور سائل کی قیمتی رازی اکسٹھ کنال ایک مرلے جس کی مالیت تیس کروڑ سے زیادہ بنتی ہے ایسے محروم کر دیا جنابِ اللہ یہ کہ بمطابق رپورٹ پٹواری اور گرداور اور بھائے محبوب اور سکینہ بی بی کے حقیقی بین سلیمہ بی بی کے نام بیس کنال سات مرلے رقبہ بکایا تھا جس کی نظر ثانی نہ کی گئی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سائل کے خلاف ملی بگت ہے محترم جناب جب دوبارہ پٹواری محمد اشرف اور علماس عباسی سے رابطہ کر کے نظر ثانی کی وجہ پوچھی گئی تو وہ ٹال مٹول سے کام لینا شروع ہو گئے حالانکہ مذکورہ انتقالات کی منظوری بھی ہلکہ پٹواری محمد اشرف نے بزاتے خود کی تھی پھر یہ درخواست میں مزید کہا جا رہا ہے کہ قانونی کروائی کی جائے ناظرین یہ ایک اور درخواست آئی ہے علماس عباسی صاحب کے حوالے سے اس میں اگر وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن یہ اینٹی کرپشن کو ایک درخواست نہیں دی گیا یہ وہی اورسیس پاکستانی ہے جنہوں نے اس سے پہلے علماس عباسی اور دیگر جو ان کے ساتھ دو اور لوگ تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا اور اب یہ دوبارہ جو درخواست دی گئی ہے اس میں بھی اب ظاہری بیتہ جو پہلا مقدمہ ہوا ہے اس حوالے سے ہمیں ایک فرانزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ دی گیا جس میں وہ جو انتقال تھا اس کے فرانزک ہوئی تھی اس طرح اب یہ نئی درخواست دی گئی ہے اب جو اس میں جو مدعی ہے وہ یہ الزام آئیت کرتا ہے کہ جو ایک اس میں ملزم ہے اس ملزم کی یہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملزم کے متعلق انہوں نے یہ بتایا ہے ناظرین یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون مریحق نواز عباسی وفاقی زیر اطلاق اور نشریات مریحق اور انگزیب سے ملاقات کر رہے ہیں یہ بیسیکل یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے پنجاب میں بیوروکریسی میں تبادلے ہوئے ہیں پولیس میں تبادلے ہوئے ہیں اور اب محکمہ مال میں بھی تبادلے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک اطلاع یہ ہے کہ پپو پٹواری کو بھی نائب تحسل دار بنا دیا گیا ہے یہ ایک رپورٹ جو ہے وہ اسرار جو اسرار راجپوت ہیں دی نیشن کے سینئر رپورٹر انہوں نے اس حوالے سے عوام کو بتایا کہ پپو پٹواری کی بھی پرموشن ہو گیا اور اب دیکھیں کہ نون لیگ کا دور اقتدار آتے ہی جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نوازنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ جو حق نواز عباسی ہیں یہ جنرل سیکٹری ہیں مسلم لیگ نون کے مریح سے اب ان کی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی مریم اور انگزیب سے ملاقات کر رہے ہیں تو ان کی دیگر اداروں میں بھی اثر سخ استعمال کرتے ہوں گے جس طرح یہاں پہ جو انڈی کرپشن میں مقدمہ ہوا تھا وہ ٹرانسفر ہو گیا یعنی اس کی تفتیش کے لیے جی ایٹی بن گی اب یہ ایک نئی درخواست آئی ہے اس درخواست میں دیکھتے ہیں کہ انڈی کرپشن سرکل جو انکوائری کرے گے اس انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں جو بھی جس طرح کی بھی چیز سامنے آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اگلے پروگرام تک لے ابن مزبان تاہر انسیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ